اسلام علیکم اسے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کے ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اورنج ڈائمنڈ کے انگریڈینٹس کے طرح اورنج ڈائمنڈ بنانے کے لئے یہاں ہمارے پاس چینی ہے جو کہ آنٹھ اونس ہے یہ ایک کپ کے برابر ہے اس طرح سے یہاں ہمارے پاس میدہ ہے یہ چھے اونس ہے یعنی ڈیڑھ کپ کے برابر ہے اس میں ہم دو چائے کے چمچ دو ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ دو ٹیبل سپون شہد کا جو ہے وہ استعمال ہوگا سو گرام مکھن ہے اور دو مالڈوں کا جو ہے وہ ہم اس کے اندر جوس استعمال کریں گے دو عدد اس کے اندر انڈے ہیں ایک چھوٹکی اس میں یہ میں نے نمک لیا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ سفید تل ہیں جو ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور چار ٹیبل سپون لیپل کر کے اس میں سو جگا استعمال کریں گے جو ہمارے پاس یہاں اورنج ہے اس کو اب ہم درمیان سے کٹنگ کر کے اس کا جوس نکال لیتے ہیں تمام اورنج جوس اس کپ میں جو ہے وہ دونوں مالڈوں کا میں نے نکال لیا ہے سب سے پہلے چھنی کے اندر ہمارے پاس جو میدہ ہم نے میجر کیا ہوا ہے اس میدے کو شان لیں گے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہے یہ بھی ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کو شان لیں گے میدے کے اندر ہی ہم اس میں سوجی نمک اور تیل اس کو مکس کر لیں گے اس کو اب ایک طرف رکھ دیتے ہیں مکھن جو ہمارے پاس 100 گرام ہے اس سے میں نے ایک بڑے بطن کے اندر ڈال لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس مکھن کو بیٹ کریں گے اس میں تھوڑی تھوڑی چینی ڈالتے چاہیں گے اور ایسا سب بیٹ کرتے چاہیں گے چینی اور مکھن کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اب اس میں باری باری انڈے ڈالیں گے اور اس کو بیٹ کریں گے دوسرے انڈر ڈالیں گے اور پھر اس کو بیٹ کریں گے بیٹر کو بہت اچھی طرح سے فلفری کر لیا ہے اب ہمارے پاس یہاں جو ہم نے میدہ چھانا تھا یہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ فول کریں گے جو اورنگ جوس ہمارے پاس تھا یہ تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا میدہ اور تھوڑا سا اورنگ جوس ڈالتے چاہیں گے اور اس کو فول کرتے چاہیں گے یہ سارا بیٹر جو ہم نے تیار کیا ہے اب اس گریز کے ہوئے بطن میں ڈال دیں گے یہاں دیکھ چی تقریباً 20 منٹ سے پہلے میں نے اس کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس دیکھ چی میں ہم سب سے پہلے سٹینڈ رکھیں گے اور سٹینڈ کے اوپر یہ کیک کا جو بطن ہے یہ اس کو رکھ دیں گے اور اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے کیک بلکل تیار ہے چھوڑی بلکل ساف نکلی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہے تیس منٹ میں یہ تیار ہو گیا ہے اب میں اسے باہر نکال دوں کیک کو میں نے ایک پلیٹ میں نکالیا ہے اب اس کے لئے ہمیں صرف جو ہے وہ تیار کریں گے جو ہمارے پاس یہاں پہ صرف ایک مالٹی کا میں نے جوس لیا ہے جو کہ تقریباً ایک چوتھائی کپ بنتا ہے اس میں ابھی ہم دو ٹیبل سپون چینی اور دو ٹیبل سپون اس میں شاہد ہے اس کے ساتھ اس کو پکا لیں گے یہاں ایک صور پین کے اندر جو ہمارے پاس اورنج جوس ہے یہ ڈال دیں گے اس میں یہ چینی شامل کر دیں گے اور دو ٹیبل سپون ہنی یہ بھی اس میں ڈال دیں گے چینی اس کے اندر بہت اچھی طرح سے ڈیزورف ہو چکی ہے اب اس کا چولہ میں بند کر دیتے ہوں اور اسے ہم ایک کپ میں نکال لیتے ہیں کوئی بھی آپ ایک سٹک بارک سے لے لیں کوئی بھی سلائی لے لیں جیسے کہ میں نے یہ شاشٹک سٹک لیا ہے اس سے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس طرح سے فاصلے سے تھوڑے تھوڑے سے اس میں یوں سراخ کر دیں گے اور جو سیرپ ہم نے بنایا ہے وہ سیرپ اس کے اندر پور کر دیں گے سیرپ بنانے کے بعد یہاں ہمارے پاس پونا کا چینی ہے اس چینی کا ہم کیرمل جو ہے وہ تیار کریں گے چینی کو ملٹ ہونے دیں گے چینی آہستہ آہستہ ملٹ ہونا شروع ہو رہی ہے چینی کا کیرمل بلکل تیار ہو چکا ہے بڑا اچھا اس میں لائٹ گولڈن سے کلر آ گیا ہے اب اس کا چولا میں بند کر دوں گی اور یہاں میرے پاس چار ٹیبل سپون کے تیل ہیں یہ سارے اس میں ڈال دیں گے یہ کیرمل جو ہم نے تیار کیا ہے یہ اس کے اوپر اپنے ڈال دوں گے سارا اورنج ڈائمنڈ بلکل تیار ہے جو تین ہم نے اس کا کیرمل بنایا ہے اس سے یہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی لذیذ یہ تیار ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا لگتا ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کریں اور کے اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے